اسلام علیکم محترم ناظرین کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی بلکہ کچھ عرصہ پہلے کیا کہ جب ویڈیوز بنانے کا ہم نے آغاز کیا تھا آمنہ بشیر صاحبہ کا ہمیں میسج محصول ہوا تھا کہ بھائی میرا بچپن جو ہے وہ مرپخاص میں گزرا ہے سٹی پولیس سٹیشن کے اکم میں واقعہ سرونٹ کوارٹروم ہے انیس سو چھپن میں وہ پیدا ہوئی انیس سو پینسٹھ سے پینسٹھ میں ان کے والد ریٹائر ہو گئے پولیس میں تھے تو وہ یہاں سے موب آن کر گئے شفٹ ہو گئے اپنے آبائی علاقوں کی طرف سکر اور پھر دوبارہ مرپخاص آنا جانا نہیں ہو پایا ان کی ایک بھائی تھے عظیم گھوٹو صاحب انہوں نے میٹرک کیا گورنمنٹ ہائی سکول سے ان کی فیملی کا امنہ بشیر صاحبہ کی فیملی کا لال پڑے میں آنا جانا تھا کیسر خان خان صاحب ہوا کرتے تھے اب وہ بھی دنیا میں نہیں رہے بروردگار انہیں جنت میں عالی مقام عطا کرے لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ ابھی یہاں پر موجود ہے لال پڑے میں تو آج کی ویڈیو کا آغاز لال پڑے سے کریں گے یہ سپیشلی تو آمنہ بشیر صاحبہ اور ان کے بھائی عظیم گھوٹو صاحب جو کہ ایس ایس پی ہونے کے بعد ریٹائر ہو چکے سندھ میں مختلف علاقوں میں ان کی تائیناتی رہی لیکن اس وقت وہ ہیدر آباد میں صاحب فراش ہیں طبیعت آج کل ناساز ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں ان کے لیے خوشی کا باعث سبب تو بنے گی لیکن اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ لال پڑے گورنمنٹ ہائی سکول سے متعلق رہے ہیں یہاں پڑھتے رہے ہیں ان کی فیملیز کے کوئی لوگ تو ان کے لیے بھی یہ سپیشل ڈیڈیکیشن ہوگی بندہ ناچیز علی مونوبر کی طرف سے تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیوز کو آپ پسند کر رہے ہیں ایک ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دلچسپی رکھنے والے دو صحباب تک ہمارے اس پیغام کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا بلیو ہے کہ ایک دن ہم میر پر خاص کا ایک ایسا یوٹیوب چینل اسٹیبلش کر لیں گے جو کہ میر پر خاص کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل ہوگا اور میر پر خاص کی ٹرو تصویر ایک سچی تصویر پرانی یادوں سے جڑی ہوئی کچھ پرانے کچھ نئے مناظر کا حسین امتظار ہم اپنے چینل سے آپ کے لیے پرزنٹ کر پائیں گے اور یہ سب اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا تو چلیے لال پاڑے سے چلتے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول تو جی لال پاڑے کے اندر اس سے پہلے کچھ ویڈیوز بنا چکے ہم لوگ ارد گرد کی لیکن اگزیکٹلی لال پاڑے کی گلیوں کے اندر پہلی بار میں جا رہا ہوں عظیم گھوٹو صاحب کی فیملی جو ہے آمنہ بشیر صاحبہ کی فیملی لال پاڑے میں ایک فیملی تھی جن سے ان کا قریبی تعلق تھا گھریلو تعلقات تھے ان کے گھروں میں آنا جانا تھا پھر خاص طور پر اسپیشلی ان کے جو بھائی عظیم گھوٹو صاحب تھے ان کے ایک دوست تھے اس فیملی سے چونکہ تعلق تھے کیسر خان صاحب کی فیملی سے تو ان کے ایک بیٹے تھے اعجاز صاحب ان سے ان کا تعلق تھا تو اعجاز صاحب سے ہماری رابطہ تو نہیں ہوا لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول میں اور مجھے وہیں جانا ہے اگزیکٹلی میں وہ گھر دیکھ لوں جو کہ کیسر خان صاحب کا گھر ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ گھر ہے کیسر خان صاحب کا جن کا ابھی انتقال ہو گیا لیکن ان کے بیٹے ہیں عجاز صاحب جو کہ عظیم گھوٹو صاحب کے دوست تھے عامنا بشیر صاحبہ کی فیملی کا ان کے گھر آنا جانا تھا عجاز صاحب گھر پر ہی ہیں انہیں بلوایا ہے تو ان سے یادیں شیئر کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو محترم ناظرین جس ویڈیو کا آغاز ہم نے لالپاڑے سے کیا تھا کیسر خان صاحب کے گھر کے پاس سے لالپاڑے سے ہمیں آنا تھا گورنمنٹ ہائی سکول سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گاما سٹیڈیم پرانا نام اب تو شہید محترمہ بینکل بھٹو سپورٹس گراؤنڈ ہے اس کا نام اور اس کے ساتھ ہی متصل یہ والا جو روڈ اس کے بیک سائیڈ سے آ رہا ہے یہ روڈ آپ کو لے جائے گا شاہ عبداللطیف کالیج اور پھر کھاننا کا اور اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سر وہ راستہ جہاں مجھے جانا ہے جو کہ مجھے لے کر جاتا ہے گورنمنٹ ہائی سکول سکول کب بنا اور کون کون سی وہ عظیم شخصیات مرپوخاز کی جو یہاں سے پڑھ کر جا چکی ہیں اس کے علاوہ چونکہ عظیم گھوٹو صاحب بھی یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں انیس سو چونسٹھ یا پینسٹھ میں انہوں نے میٹر کیا تھا کچھ ان کی یادیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو محترم ناظرین میں موجود ہوں شہید قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کورمنٹ ہائی سکول مرپوخاز مرپوخاز کے مختلف سکول کالجز ہم آپ کو وزٹ کروا چکے ہیں یہ سکول رہتا تھا ویسے ہی ایک سکول ہونے کے ناتے میں نے ضرور آپ کو وزٹ کروانا تھا لیکن اس سکول تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک کہانی بھی موجود ہے جس کا میں پروگرام کے اپنے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں عظیم گھوٹو صاحب وہ بھی یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں مجھے اسی پرپس کے لیے آنا تھا لیکن اسکول چونکہ بہت قدیم ہے تو ایچ ایم صاحب کے کمرے میں موجود ہیں جو موجودہ ایچ ایم ہیں لیکن یہاں تو ایک لمبی طویل فیرست ہے ان ایچ ایم صاحبان کی جو اسی اسکول سے وابستہ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں کریں گے اسکول میں کون سے بچے پڑھ کر پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف اہم عہدوں پر نہ صرف مرپخاز کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ ساری باتیں موجودہ ایچ ایم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایجاز علی ببر صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں سر السلام علیکم والیکم سلام سر مزاج گرامی کیسے ہیں آپ کے ٹھیک چھا خیرے سے آپ خیرے سے ہیں سر بہت اچھے پروردگار کا شکر کرم تینکیو سر آپ نے ہمیں وقت دیا سر پہلے تو ہمیں بتا دیں اسکول جیسا کہ میں نے کہا کہ قدیم اسکول ہے اسکول ہے تو یہ اسکول کب اسٹیبلش ہوا ہے منور صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ یہاں آئے جہاں تک کہ اس اسکول کی بات ہے تو یہ میٹو خاص ڈیویزن کا قدیم ترین اسکول ہے ایک چار انیس سو پچیس کو یہ اگزسٹ یہ اسکول فنکشنل ہوا اور ایچ بی مشہدی صاحب اس کے پہلے ہیڈ تھے انیس سو پچیس میں قائم ہوا اور ایچ بی مشہدی صاحب پہلے ایچ ایم ہیڈ ماسٹر صاحب تھے یہ یہ سہی 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 اچھا سر تو انیشلی طور پر یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا قدیم اسکول ہے تو جیسے میں اس سے پہلے تالکہ اسکول کو کور کر چکا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ محمد خان جنجو صاحب پھر ہمارے سپیکر رہ چکے ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب یا میر منور تالپور صاحب کے والے صاحب مطلب یہ کہ مرپو خاص کے اس زمانے کے جو سرکردہ لوگ تھے جو کہ سیاست میں بھی بڑا نام پیدا کیا وہ سارے لوگ وہاں سے پرائمری کر کر آئے تھے تو مجھے یہ پتہ چلا تھا سر کہ وہاں سے پرائمری کرنے والے بچوں کی زیادہ تر اکثریت پھر اس اسکول میں ایڈمیشن لیا گرتی تھی ابھی میں نے جی آر میں چیک کیا تھا تو پرونشل منسٹر ایکس سیدھاری رام صاحب بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور ہمارے ایکس جلہ ناظم ساہین پیر شپت حسین شاہ جیلانی صاحب بھی یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور سندھ کے ایک بڑے نام اور مصبر این کاف شیخ یہاں ٹیچر رہ کے گئے ہیں اور ایک اور ٹیچر یہاں رہ کے گئے تھے راول وریامانی صاحب جو سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر رہے یونان میں سفیر رہے اور ڈی سی رہے اور آخر میں سندھ پبلک سرس کمیشن سندھ کے چیئرمن رہے سندھ پبلک سرس کمیشن کے چیئرمن رہے راول وریامانی صاحب تو اور ابھی بھی اس اسکول کے ایک ہیڈ جو ہیں جن کا نام علی خان عبدو صاحب بڑے ایجوکیشنسٹ بڑا نام انہوں نے اس اسکول کے لیے بڑا کنٹیویشن کیا ان کے پوتے اس وقت سندھ کے فائننس سیکیٹری ہیں تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرپور خاص کے جتنے بھی لوگوں نے باہر بہت عالی مقام حاصل کی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا کسی نہ کسی حوالے سے میرپور خاص اس اسکول سے تعلق رہا ہے گورنمنٹ ہائی سکول سے کافی اس اسکول کے ڈاکٹرز انجینئرز باہر کے ملکوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان میں باہر بھی دے رہے ہیں زبردست سر یہ تو ہو گیا اسکول کے حوالے سے انیشلی اچھا اب یہ ذہن میں آتا ہے خیال کہ جب پاکستان بننے سے پہلے کا یہ اسکول ہے تو انیس سو سینتالیس میں جب پاکستان بن رہا تھا چودہ آگست سے پہلے ایچ ایم صاحب یہاں کون تھے یہاں رام چند ایچ میر چندانی صاحب چھے تین سینتالیس کو انیس سو سینتالیس کو بنے تھے یہاں ہیڈ یعنی کہ وہ ہیڈ ماسو یعنی کہ اس کے بعد بھی کچھ ایسے جیسے عمومن تاثر ہوتا بھی مسلم ملک ہے تو زیادہ تر یہ کہ مسلمانوں کو ہی وہ ایچ ایم اور اس طرح کے اعلی عوضوں پر تو اس کے بعد بھی کچھ میں موڑ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد بھی یہاں پر ہندو ایچ ایم صاحب رہ چکے یا یا یعنی کہ اس سے کوئی کتہ نظر یہ تاثر بھی اتنا کچھ خاص اچھا نہیں ہے کیونکہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جو اپنے عوضے پر میار پر پڑھ کر سناٹی میں آگیا ہے میریٹ پر جو ہوتے ہیں میریٹ پر جو آئے سر اچھا گوڈ سائن ہے رواداری کی مثالیں سر اب میں نے آنا ہے اس ٹاپک پر جس کے لیے اسپیشلی میرے ذہن میں شہید قائد عوام ظلفکار علی بھٹو گورنمنٹ ہائی سکول سر عظیم گھوٹو صاحب سر عظیم گھوٹو صاحب سے آپ کا کیا تعلق رہا ہے سر یہ ہمارے فیملی ریلیٹر تھے جس ٹائک فیملی ریلیٹر تو یہ کتنا پرانا تعلق ہوئی اندازہ ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا تعلق ہے ہمارا ان سے اور ماشاءاللہ یہ پراپر گھوٹکی کے تھے اور گھوٹ کی گھوٹا ذات جو ہے گھوٹ کی نام جو گھوٹ کی شہر پہ پڑھا ہے وہ گھوٹا ذات کی وجہ سے پڑھا ہے تو ان کے عظیم گھوٹو صاحب کے والد صاحب میرے دادا کے بہتی کلوز فرینڈ تھے پھر عظیم صاحب جب ڈی ایس پی بنے مورو کے اور اللہ نے ان کو بڑی عزت دی مختلف سندھ کے مختلف ڈسٹرک پر کراچی میں ڈی ایس پی تھے پھر ایڈیشن ڈی ای جی ہوکے حضرابات سے ریٹائیڈ ہوئے اور بڑے ہائیلی ایڈوکیٹڈ پڑی لکھی فیملی عظیم صاحب کی عظیم صاحب جہیز جس لائک میرے بڑے بھائیوں کی طرف سر وہ اچھا وہ ان کا تعلق بھی اسی سکول سے رہا 1964 یا 65 میں وہ یہاں سے ہائی جو میٹرک پاس کر گیا اسی آئی سکول سے تو ان کی یادیں بھی بڑی وابستہ ہیں میں ان کو بھی یہ دکھانا چاہوں گا یہ آج آلی ویڈیو اور آپ کو تو وہ پہچان جائیں گے ہم تو ان کے فیملی کے حصہ ہیں ہمارا منہ بہت ان کی پوری فیملی ان کے ایک جو ہے گھوٹ کی شہر میں جو ہے ان کی جو بینوی وہ ڈاکٹر تھے بڑے صحیح اچھا سر اچھا سر ایک چیز اور مجھے بتائیے گا جیسے آپ نے میری انفورمیشن میں بے تہاشا اضافہ کر دیا مجھے با خدا یہ معلوم نہیں تھا کہ گھوٹ کی نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ آپ نے بتایا گھوٹو کاسٹ چونکہ وہاں ان کی مجھاورٹی رہا کرتی تھی یا اس شہر کو اسٹیبلش کرنے میں اس کو ڈیویلپ کرنے میں گھوٹو فیملیز کا ہاتھ تھا تو اس وجہ سے وہ گھوٹ کی نام مشہور ہے یہ با خدا میرے علم میں نہیں تھے اور ہمارے جتنے مختلف ویورز ہمیں دیکھتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ گھوٹ کی نام گھوٹو جو وہاں پر کاسٹ رہتی ہے ان کی وجہ سے بڑا اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا کہ میرے دادا کے عظیم بھوٹو صاحب کے والد جو تھے وہ ان کے دوست تھے عظیم بھوٹو کے والد صاحب جو والد صاحب تھے وہ آپ کے دادا کے فرین تھے ہمارے فیملی ٹرمپس تھے دادا کا نام آپ کے کحسر خان تھا کحسر خان انہوں نے میٹرک بمبائی فرام بمبائی یونیورسٹی سے میرے دادا نے کیا تھا اور پھر میرے والد صاحب نے ایو کے دور میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک سال کی ٹریننگ بینکنگ میں کی تھی ماشاءاللہ اور پھر یہاں سے میر پخاز کی زمیداری کورپنٹر بینک کے جی ایم رہے پھر انیس سو انہتر میں حلال پاکستان اخبار سندھی نیوز زمانے میں سندھی میں دو تھی عبرت اور حلال پاکستان جو اس کے جنرل مینجر تھے اور زیب آقلی لڑکانے والے ایڈیٹر پہ یعنی کہ آپ کے والد صاحب کا تعلق صحافت کے شعبے سے جس اخوار نے جو ہے سندھ میں بڑا چینج لے کے آئی تھی وہ زمانے میں لال پاکستان جنرل مینجر رہے زبردست زبردست تو سر بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور اس سکول سے سینکڑوں ہزاروں اور جتنا پرانا سکول ہے مجھے تو لگ رہا کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے یہاں سے فارغت تحصیل ہو کر جا چکے ہیں تو آج تھوڑا اسکول کا معینہ بھی کروائیں گے اور وہ پرانے ایچ ایم صاحبان جن کی تصویریں یہاں موجود ہیں ریکارڈ سمال کے رکھا ہوا آپ نے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو وہ تصویریں بھی ہم دکھاتے ہیں اور اپنے مختلف جو آپ پیغام دے دیں ان بچوں کو جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں کہ اسکول آپ کو یاد کرتا آپ کہیں بھی رہیں اور اسکول کا نام روشن کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کی ماشاءاللہ سے ابھی بھی ایک اسکول کے سٹوڈنٹ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں انہوں نے باقرہ کتاب بھی لکھی ہے تو وہ ڈاکٹر ہیں اور اسکول سے اس ادارے سے کافی سٹوڈنٹ نکل چکے ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر انجینئر ٹیچر لیکچر پولیٹیشن جتنے بھی مختلف فیلڈز ہیں اس میں وہ نکل چکے ہیں اور انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گا رہے ہیں تو یہ انہوں نے اپنے اسکول کا نام شہر کا نام ملک کا نام روشن کیا ہے تو یہ ان کی بڑی خدمات ہیں نہ صرف ٹیچر سٹوڈنٹ کی خدمات ہیں یہاں کے ٹیچرز کی بھی بڑی خدمات ہیں سر استاد کے ذریعے ہی تو بچے آگے بڑھتے ہیں ان کا تو پہلا قلیدی کردار جی جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ سے ملکے بہت اچھا لگا اور آپ کی طبیعت کی حوالے سے بھی پتا چلا تھا پروردگار آپ کو سہت کاملہ حجلہ عطا فرمائے اور آپ اسی طرح سے خدمت کرتے رہیں قوم کے بچوں کی اور اسکول کی بہت شکریہ سر ٹینکیو اللہ حافظ اچھم صاحب کے کمرے میں مختلف وقتوں میں تائنات جو اچھم صاحبان تھے ان کی تصاویر ترتیب کے ساتھ دیوار پر لگائی گئی ہیں اچھا طریقہ ہے اچھا لگا انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آج تک کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قوم کے بچوں کا مستقبل سمارتے رہے اس کے علاوہ علماریوں میں مختلف وقتوں میں سپورٹس میں یا تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ملنے والے جتنے بھی کپ ہیں تعریفی اصناد ہیں وہ موجود ہیں بورڈ لگا ہوا ہے جس پر انیس سو پچیس سے لے کر دوہزار بائیس تک تائنات رہنے والے اچھم صاحبان کے نام ہیں اور اس کے علاوہ یہ وہ سارے کپ ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے حسن کارگرد کی شیلڈ ہیں اور جو کہ حاصل کی ہیں سکول کے بچوں نے یا سکول کے ساتھزہ نے اور یہ ہیں سر مشہدی صاحب جو کہ انیس سو پچیس میں یہاں پہلے ایچ ایم صاحب تھے تو محترم ناظرین میں اسی گورنمنٹ وائز ہائی سکول میں موجود ہوں سکول کے باہر کی کیا مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ بھی کبھی اس سکول میں پڑھے ہیں سر آپ کی کوئی یادیں وابستہ ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے کومنٹ کی صورت میں سب سے اچھی چیز جو مجھے یہاں نظر آئی ہے یہاں کسرت سے درخت لگائے ہیں یہ اسکول کا ہی گراؤنڈ کہہ لیں آپ بچوں کے کھیلنے کے لیے درخت ہیں مونو کے ہیں لیکن پھر بھی اچھا لگ رہا ہے درختوں سے گرینری ایک پوزیٹیوٹی سی جھلگتی ہے سبزے سے یہ اسکول کی بیلڈنگ ہے سامنے اسکول کافی وسیع رکبے پر پھیلا ہوئا ہے اور کافی بڑی بیلڈنگ ہے مختلف سیکشن ہے اوپر نیچے دو منزلہ اور پھر درخت بڑے اچھے لگ رہے ہیں اسکولوں میں درخت ضرور ہونے چاہیے درخت ضرور ہونے چاہیے اسکولوں میں شہید قائد عوام ضلفکار علی بھٹو گورنمنٹ ہائی سکول چاچا جی کہہ رہے تھے میری فوٹو ضرور دکھائیے گا چاچا جی آپ کی فوٹو آگئی ہے آپ خیریت سے نا سکول میں انیس سو بیانمے میں سے میں یہاں ڈوٹی سار انجام دے رہا ہوں انیس سو بیانمے سے جی آتیس سال ہو گئے ہیں اور میں انساءاللہ کے حکم سے ثبوت سے لے کے اپنے فکس ٹیم تک ڈوٹی دے رہا ہوں اور پوزیٹیویٹی یہ ہے چاچا کی کہ چاچا سپیشل پرسن ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن سر ہمت اور سر آپ کی ہمت کو سلام ہے آپ کی حوصلے اور آپ کی حمت کو سلام ہے زبردست زبردست چاچا آپ کو دیکھ کر لوگوں کو انسپریشن ملے گی حوصلہ ملے گا میں نے بولا تھا نہیں نہیں ضرور ضرور آپ بالکل دکھانے کے قابل ہیں کہ ہم لوگ کئی بہت سارے لوگ دونوں ہاتھ والے بھی کئی لوگ کام نہیں کر پاتے آپ ماشاءاللہ اچھا پیون کے طور پر ٹھیک 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 تو محترم ناظرین اسی سکول کے اوپر والے سیکشن میں پہنچ چکے ہیں درجنوں سر درجنوں میرا خیال ہے کم ہے کئی درجن کمرے ہیں یہاں پر پرانی بیڈلنگ ہے تو بچوں کی تعداد بھی کافی ہے یہاں پر ڈبل سٹوری ہے ڈبل سٹوری ہے بچوں کی تعداد بھی کافی ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ یا آپ کے فیملی کے والد چچا مامو تایا کوئی نہ کوئی تو بھائی ضرور ضرور اسی سکول میں پڑھے ہوں گے پیرٹ چل رہے ہیں بچے بچے پڑھ رہے ہیں قوم کا مستقبل ہے بھائی یہاں زیر تعلیم ہے آگے چلیں گے اپنا ڈرائنگ ہال ڈرائنگ ہال بھی دیکھیں گے یہی سیڑھیاں چڑھ کر ہم آئے ہیں اوپر چھیک 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 ماشا اللہ تو اوپر والے سیکشن میں دو منزلہ اسکول یہاں موجود ہیں یہ اسکول کی امارت ہے دیکھ رہے ہیں قدیم قدیم امارت ہے اسکول کی پرانی اور یہ اسکول کا گراؤنڈ اور اس طرف بھی اسکول کا گراؤنڈ ہے جس طرف درختوں کی کسرت ہے اور اسی درختوں کی اوٹ میں پرلی طرف آپ کو گاما سٹیڈیم بھی نظر آئے گا وہ ہم آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا بھی چکے سر ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کا نام کیا ہے حسین نارجو حسین نارجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہائی سکول ٹیچر ہے ہمیں بتا رہے ہیں بھئی کون کون سے چیز کہاں ہے اور کون کون سے روم اور کون کون سے کلاس ہیں اچھا اسکول ہے نا بچوں کی سٹنٹ بھی بہت ہے ہاں بچوں کی سٹنٹ ایک ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ یہاں پر زیر تعلیم ہیں اچھا محترم ناظرین جب میں ویڈیوز بنا رہا تھا مختلف اسکولوں کی تو خیام صاحب سے پہلے بھی تعلق داری تھی تھوڑی سی تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں بھی آپ کی ویڈیوز لیکھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھئی مختلف اسکولوں کی بنائی تو ہمارے اسکول کی کیوں نہیں میں نے کہا کون سا اسکول کو انہوں نے کہا گورنمنٹ آئی اسکول ارے میں نے کہا سر میں نے تو ہاں آنا ہے تو ایک بڑا اچھا موقع بھی بن گیا اور خیام صاحب سے بھی ملاقات ہوگی خیام صاحب کیسے ہیں اچھا تعلیم عالیم کیسی چل رہی ہے بچوں کی حاضریاں بچوں کی حاضریاں ان کا جو کمپنیشن بنا ہے سینئر کا جونئرز کا بڑا زبردست بنا ہے یہ جو نہیں بھرتی آمی یہ میرڈ کی بنیاد پر بڑی تعریفیں سنی ہیں ان کی بھائی مختلف جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں خیام صاحب ہمارے بیورز بھی ہیں لیکن ان سے بڑھ کر یہ ایک استاد ہیں اور سر استاد آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے آسمان سے چیزیں نیچے آتی ہیں اور استاد جو ہے وہ نیچے سے آسمان پر چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں خیام صاحب بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور علم کو اور ہمارے پیغام کو بھی آگے شیئر کرتے ہیں تینکیو ایک شیئر کہنا چاہوں گا شیئر کہتا ہے سندھی میں آدم ساگیو ذات بھی ساگی کو سامی کو سلطان پر کو مومن کو تمروانا آئے عجب سجو انسان